موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان علیہ ومن دین اما بعد ناظرین کرام سابقہ درس میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا يؤمن وحدكم حتی اکونا حب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی وضاحت کی جا رہی تھی اور اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کچھ اور باتیں اس حدیث کے تعلق سے آپ کے سامنے اس درس کے اندر پیش کی جائیں گی اس حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت قرار دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے جب تک کی پوری انسانیت سارے لوگوں سے چاہے وہ اس کے والدین ہی کیوں نہ ہوں اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں اور اس کے علاوہ دیگر انسان سب سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں تب تک کوئی انسان حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے اب یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یہ مقام کس وجہ ستا کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کون سی خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پوری دنیا کے انسانوں کی محبت پر مقدم کیا گیا ہے اگر ہم اس کے بارے میں غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو محبتیں ہوا کرتی ہیں دنیا کے اندر اس کے بنیادی طور پر تین اسباب ہوا کرتے ہیں انسان جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے اس کے تین اسباب ہوا کرتے ہیں محبت کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے داہری کمالات حسن ظاہری انسان کے اندر جو داہری چیزیں ہوتی ہیں ان کے سبب سے انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے کہ انسان کے اندر حسن پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے کوئی دوسرے سے محبت کرتا ہے انسان کو اچھے پھول سے محبت ہوتی کیونکہ اس کے اندر اچھا رنگ ہوتا ہے انسان کے خوشبو سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر سے ایک اچھی خوشبو آتی ہے تو انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا سبب ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ظاہری طور پر کوئی جمال اور کوئی خوبصورتی موجود ہے اس کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے اسی طرح سے محبت کا دوسرا سبب ہوتا ہے انسان کے باطنی کمالا جو معنوی عدمت انسان کے اندر ہوا کرتی ہے اس کی وجہ سے انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے جیسے ایک انسان کو محبت ہوتی ہے انبیاء اکرام سے محبت ہوا کرتی ہے اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہوا کرتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کتابت دیا کرتے تھے لہذا انسان کو اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہوا کرتی ہے اسی طرح سے ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوا کرتی ہے تیسرا سبب اس کا ہوتا ہے انسان کے احسانات کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محسن ہے اس کی دعات پر اس کے احسانات ہیں لہذا اس انسان سے اس کو محبت ہو جایا کر دیئے تو اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ محبت کی یہ تین اسباب ہوا کرتے ہیں جن تین اسباب میں سے کسی سبب کی بنیاد پر دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبتیں کیا کرتے ہیں کوئی جمال ظاہری پر فدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے محبت کرتا ہے کوئی کمالات باطنی پر فدا ہوتا اس کی وجہ سے محبت کرتا ہے کوئی کسی کا احسان مند ہوتا ہے دوسرا اس کا محسن ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان اس کے محبت کرتا ہے اب اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محبت کے تین اسباب نہ صرف یہ کی موجود ہیں بلگی بترج اتم موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایک چیز پر آپ غور کر لیں ایک ایک سبب پر آپ غور کر لیں تم معلوم ہوگا ان میں سے ہر ایک سبب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا لہذا جہاں تک معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آپ کے جمال کا تو اس کے لئے صحابی رسول جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا شائر رسول حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین انسان کوئی دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ اور آپ سے زیادہ کوئی جمیل انسان آج تک دنیا نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے اسی طرح سے دوسرے صحابی رسول کہتے ہیں ایک بار چودہمی کا چاند تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ایک بار میں چاند کو دیکھتا تھا ایک بار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ ان دونوں میں سے خوبصورت ہے میرے دل نے یہی فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال ظاہری کا حال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا حال تھا اور جہاں تک مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات باطنی کا تو پورے انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آخری فرد دنیا کے اندر پیدا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں نہ کوئی آپ کی طرح فضیلت بالا انسان پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا سید اُلد آدم میں آدم کی اولاد کا سید ہوں سردار ہوں اور تمام انسانوں کے آپ سردار ہیں تمام انبیاء کرام کے آپ سردار ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن بھی آپ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ وہ مقام محمود وہ مقام وسیلہ عطا فرمائے گا جو انبیاء کرام میں سے بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات کا یہ حال اور آپ کی عظمتوں کا یہ حال آپ کے اعلی اخلاق آپ کے اعلی کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا یہ حال کہ ایک اہل اسلام اور مسلمانوں کو چھوڑیے غیر مسلم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں چنانچہ ہمارے اسی ہندوستان کے ایک شاعر کمر سنگھ بیدی نام کے شاعر ایک غیر مسلم شاعر ہے جس کا ابھی سن 1998 میں اندقال ہوا انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں قوم مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر صرف اجارہ مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ کسی غیر مسلم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے کمالات اور آپ کی عدمتوں کی وجہ سے محبت پیدا ہو سکتی ہے اور جانے کتنے علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برفیدہ تھے اسی طرح سے ایک اور غیر مسلم شخص مائیکل ایچ ہارٹ جنہوں نے سو عظیم شخصیات جو سب سے زیادہ محصر اسے لگیں سو عظیم شخصیات پر مشتمل ایک کتاب اس نے لکھی اس کتاب کے اندر اس نے مختلف لوگوں کو جگہ دی سو لوگوں کو جگہ دی لیکن سب سے پہلے کسی انسان کو جگہ دی جائے سب سے ایک نمبر پر کس کو رکھا جائے اس کے لئے اس نے جس شخصیت کا اندخاب کیا وہ کوئی اور نہیں شخص وہ عیسائی لیکن اس نے کسی اور کا اندخاب نہیں بلکہ نمبر ایک پر رکھنے کے لئے اگر اس نے کسی کا اندخاب کیا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اندخاب اس نے کیا اور نمبر ایک پر اس نے بھی رکھا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا حال یہ ہے آپ کے کمالات کا حال یہ ہے کہ مسلمان تو اس کا اعتراف کرتے ہی کرتے ہیں لیکن غیر مسلم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات اس کے علاوہ تیسرا جو سبب ہوتا ہے کسی انسان سے محبت کرنے کا وہ اس انسان کے احسانات ہوا کرتے ہیں اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو دنیا میں مختلف انسان دوسروں پر احسانات کیا کرتے ہیں لیکن جتنا عظیم احسان ہر ایک انسان پر ہر ایک فرد پر اور خاص طور سے ہر اسلام کا نام لینے والے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اتنا احسان دنیا میں کسی کا انسان کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت اور محسن انسانیت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین قرار دے گئے سارے عالمین کے لئے چاہے عالم انس ہو چاہے عالم جن ہو چاہے حیوانات کا عالم ہو جو بھی عالم ہو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے رحمت ہیں اور سب کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ احسان کے نیچے سبھی لوگ دبے ہوئے ہیں تو یہ جو محبت کا تیسرا سبب ہوتا ہے یہ محبت کا تیسرا سبب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے اس شخص سے بڑا محسن انسان کا اور کون ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو دائمی عذاب کے راستے پر لگا ہوا تھا جہنم کے راستے پر لگا ہوا تھا وہ ذات جو اس انسان کو دائمی اور سرمدی عذاب کے راستے سے اٹھا کر کے اور وہ اسے دائمی نعمتوں کے راستے پر لگا دے جنت کے راستے پر لاکر لگا دے اس انسان سے بڑا محسن انسانیت کا اور کون ہو سکتا ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اعتبارات سے تو آپ کے احسان ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر اور خاص طور سے وہ لوگ جنہیں اللہ سبانہ تعالی نے اسلام کی توفیق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی توفیق دی ان پر یہ عظیم احسان ہیں کہ اللہ سبانہ تعالی نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی توفیق آپ کی نبوت کے ذریعے سے انسانوں کو دائمی عذاب کے راستے سہدہ کر کے اور دائمی نعمتوں کے جنت کے راستے پر لگا دیا تو اگر اللہ سبانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقامتہ فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی اور ایمان کا سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی معنوں میں اس بات کے مکمل طور پر اہل ہیں اور آپ کا یہ حق ہے کہ پورے انسانیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیس کے اندر تمام اہل اسلام اور اپنے تمام ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنے اندر محبتیں رکھے انسان اپنے باپ سے محبت رکھے اسلام منع نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا ہے انسان اپنی اولاد سے محبت رکھے اللہ سبانہ تعالی اس سے منع نہیں کرتا ہے اولاد کی محبت فطری محبت ہونی چاہیے انسان اپنے دوسرے عزیزوں سے محبت کرے انسان کو بیوی سے اپنے محبت ہوتی ہے بیوی کو اپنے شاہر سے محبت ہوتی ہے اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے اپنے قرابتداروں سے محبت ہوتی ہے اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے محبت ہوتی ہے سب سے انسان محبتیں رکھ سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر محبت آ جائے اس کے سامنے ان ساری محبتوں کو قربان ہونا چاہیے اگر ہمارے اندر یہ جذبات موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو واقعی ہم سمجھیں کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے اور اگر ہمارے اندر یہ جذبات موجود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود نہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے ہمیں اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لینے چاہیے اور اپنے ایمان کی ہمیں اصلاح کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساری انسانیت و ساری دنیا کی محبت پر مقدم رکھیں اب اس کے بعد اگلی حدیث ہے جو اسی صحابی رسول خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حصہ مربی ہے جسے امام مخاری رحمہ اللہ نے سنت سے نقل کیا ہے حدثنا محمد بن المثنہ قال حدثنا عبدالوخاب الثقفی قال حدثنا ایوب عن عبی قلابہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیه وجدا حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسوله احب إليه مما سواهما وان یحب المرع لا یحبه إلا للہ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي الْنَّارِ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیدیں ایسی ہیں جس انسان کے اندر یہ تین چیدیں موجود ہوں تو ان تین چیدوں کی موجود ہونے کی وجہ سے انسان کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے وہ تین چیدیں کون سی ہیں ایک تو یہ ہے اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیدیں ہیں ان ساری چیدوں سے زیادہ محبوب ہوں دوسری چید ہے وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهُ انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانه وتعالی کے خاطر محبت ہو تیسری چید ہے وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ کہ انسان اس بات کو ناپسند کرے کہ دوبارہ لوٹ کر کے کفر میں جائے جس طرح سے انسان اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ تینوں چیدیں پیدا ہو جائے تو پھر ایسے انسان کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی ملنے لگتی ہے ایمان کی مٹھاس اسے ملنے لگتی ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر ایمان تو موجود ہو لیکن ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہے ایمان ہے موجود لیکن ایمان کے اندر حلاوت پیدا کرنے والی چیدیں جو موجود ہوتی ہیں اگر وہ انسان کے اندر موجود نہ ہو تو ایک ایمان کے اندر جو حلاوت ہوتی ہے جو مٹھاس ہوتی ہے وہ ہو سکتا انسان کو نہ ملے معلوم اس سے یہ ہوا کہ ہر انسان کا ایمان یقصہ اور برابر نہیں ہوا کرتا ہے کوئی انسان جو ان ساری چیزوں پر عمل کر کے ایمان کے عالی مقام پر ہوتا ہے اسے اپنے ایمان کے اندر ایک شیرینی اور ایک مٹھاس ملتی ہے اور کوئی دوسرا انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے یہاں یہ ساری چیدیں اگر موجود نہیں ہیں تو اس کے پاس ایمان تو موجود ہے لیکن انسان کے اندر ایمان میں حلاوت نہیں ایمان کے اندر مٹھاس نہیں اور پھر ایمان کے اندر حلاوت اور مٹھاس بھی اس کے بھی مراتب ہو سکتے ہیں کہ انسان ان تین چیدوں کے اندر جتنا زیادہ آگے بڑھتا جائے گا جتنا زیادہ منازل تیگر کرتا جائے گا ویسے ویسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی میں اضافہ ہوتا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جس کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے ایسے انسان کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس ملتی ہے یہ ایمان کی حلاوت کیا چیز ہوتی ہے ایمان کی شرینی کیا چیز ہوتی ہے حلاوت ایمان کہا جاتا ہے استلزاد الطعات انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کا کام کرنے میں لذت انسان کو محسوس ہو وَتَحَمُّلُ الْمَشَقَّاتِ فِي رِضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے کام کرنے میں اگر کچھ مشقتیں آئیں تکلیفیں آئیں تو انسان خوشدلی کے ساتھ ان مشقتوں کو بھی برداشت کرے اسے ایمان کی شرینی اور ایمان کی حلاوت کہا جاتا ہے یعنی انسان اطاعت کے کام کرتا ہے اپنے دوسرے جو زندگی کے کام ہیں ان کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کے کام کرنے کے لیے آتا ہے وہ کام کرنے میں اسے ایک لطف ملتا ہے ایک مزہ آتا ہے انسان کو انسان اپنا کاروبار چھوڑ کر کے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر کے ادان کی آواز سن کر کے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں آتا ہے اس لیے نہیں آتا ہے کہ اللہ کا فریدہ ہے چلو جلدی سے ادا کرو اور جلدی سے اپنے گھر بھاگو بلکہ اسے جب مسجد میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ہاتھ باندھ کر کے انسان کھڑا ہو جاتا ہے یہ عمل کرنے میں انسان کو لگدت محسوس ہوتی ہے انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر کے انسان اس عمل کو نہیں کرتا ہے انسان روزہ رکھتا ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کے پاس ساری چیتیں کھانے کی موجود ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمائے ایک انسان اس لئے کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے لہذا ہم یہ عمل کر رہے ہیں اور نہیں کھا پی رہے لیکن ایک انسان ان کاموں میں ایک لذت محسوس کرتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے یہ عمل کرنے میں تو یہ ہوتا ہے حلاوت ایمان ایمان کے اندر حلاوت اسی طرح سے انسان کو اگر اطاعت کے کام کرنے میں کوئی مشقت آتی ہے تو اس مشقت میں بھی انسان کو ایک لطف آتا ہے پریشان ہو رہا ہے انسان سفر کر رہا ہے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے حج کرنے کے لئے جا رہا ہے طلب علم کے لئے جا رہا ہے اللہ کی طرف دعوت دین کے لئے جا رہا ہے نیک کام کرنے کے لئے جا رہا ہے راستے میں مشقتیں بھی آ رہی ہیں پریشانیاں بھی آ رہی ہیں لوگوں کی گالیاں بھی سننے پڑ رہی ہیں لوگوں کے تانے بھی سننے پڑ رہے ہیں پتھر بھی کھانے پڑ رہے ہیں ساری چیدیں ہو رہی ہیں لیکن انسان سوچتا ہے ہم یہ اللہ کے لئے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں آنے والی مشقتوں کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے بلکہ الٹے ان چیدوں سے انسان کو ایک لطف ملتا ہے ایک چاشنی نصیب ہوتی ہے جسے ایمان کی حلاوت کہا جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ حلاوت وہ چید ہے جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا ہے کیونکہ انسان کے احساس کی چید ہے آپ اس کا اندازہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ معذور انسان تھا آپ نے کبھی دیکھا انسان کوئی بوجھ اپنا اٹھانی پا رہا ہے اور آپ نے جا کر کے اس کو سہارہ دے دیا اور اس کے بعد اپنا بوجھ لے کر کے چلا گیا انسان کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کسی کے کام آئے اسی طرح سے کوئی مجبور تھا پریشان حال تھا اس کے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں تھا بھوکا انسان تھا اس انسان نے اس کو کھانے کے لئے دیا انسان نے کھایا اور اس کا پیٹ بھر گیا اس نے آپ کو دوا دی انسان اس موقع سے اپنے دل کے اندر ایک سرور اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ ہمارا پیسہ کسی انسان کے کام آیا تو ان چیدوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حلاوت ایمانی کیا ہوتی ہے نیک کام کرنے کے ایک مٹھاس کیا ہوتی ہے کچھ لوگوں کو نجانے کن کن چیدوں میں حلاوت محسوس ہوتی ہے غلط کاموں کو کرنے میں لدت محسوس ہوتی ہے کسی کو گانے سننے میں لدت محسوس ہوتی ہے کسی کو برائی کے کام کرنے میں لدت محسوس ہوتی ہے کسی کو غلط چیزیں دیکھنے میں لدت محسوس ہوتی ہے لیکن ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کام کے کرنے میں لدتیں محسوس ہوتی ہیں لیکن وہ شخص جسے ان چیزوں کا تجربہ نہیں کیونکہ اس کے دل میں اگر اللہ کی محبت نہیں رسول کی محبت نہیں وہ چیزیں نہیں جن کا تذکرہ اس حدیث کے اندر آیا ہے پھر ایسے انسان کو ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس ایمانی عمل کی مٹھاس نیک کاموں کی مٹھاس کا حساس ایسے انسان کو نہیں ہو سکتا ہے لہذا ضرورت ہمیں ہے کہ اگر ہم اپنے اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہیں علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر ہمیں عمل کرنا بڑے گا اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا تو پھر انشاءاللہ ہمارے اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پیدا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن نفی ہے تین چیزیں ایسی ہیں من کن نفی ہے جس شخص کے اندر بھی تین چیزیں پیدا ہو جائیں وجدا حلاوت الایمان ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے تین چیزیں وہ کیا ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اللہ اور اس کے رسول اس شخص کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ان ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں لہذا اس صفت کا تقادہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں سے اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہوئی چاہیے مَا سِوَاهُمَا ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اب ان کے علاوہ کتنی ساری چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کر سکتا ہے وہ ہمارا اب اس کا تصور کر سکتے ہیں انسان کو کن کن چیزوں سے محبتیں ہوا کرتی ہے انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے انسان کو مکان سے محبت ہوتی ہے انسان کو گاڑی سے محبت ہوتی ہے انسان کو آل اولاد سے محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے بیوی شوہر سے محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے بال بچوں سے محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے دوست و احباب سے محبت ہوتی ہے انسان کو جاہو منصب سے محبت ہوتی ہے اور نجانے کتنی ساری چیدیں ہیں جن سے انسان کو محبتیں ہوا گرتی ہیں فرمائے ممہ سواہما اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیدیں ہیں انسان ساری چیدوں کی محبت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کو مقدم ہونا چاہیے اب ہمارے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے یا جو ان کے علاوہ ہیں ان کی محبت زیادہ ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر کس کی محبت زیادہ ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ ان محبتوں کا ٹکراو ہو جائے جب والد کی محبت کا تقاضی کچھ اور اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقاضی کچھ اور کہتا ہے بیٹے کی محبت کا تقاضی کچھ اور اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقاضی کچھ اور کہتا ہے بیوی اور شوہر کی محبت کچھ اور کہتی ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کچھ اور کہتی ہے جب ان محبتوں کا ٹکراہ ہو جائے اور ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو انسان کو اختیار کرنا پڑے ایسے موقع سے انسان کی محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان کو محبت کس سے زیادہ ہے انشاءاللہ اس حدیث کے تعلق سے اور جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں وہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اب یہ درس آج یہیں پر ختم کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ